بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم مائی استاجے میں ہوں آپ کا ٹیچر کریم آپ دیکھ رہے ہیں مائی استاجی چینل مجھے ایک بچے نے میسج کیا ایک نئی بچے تو بہت سارے ہیں جیسے کہ اس بچے کا نام کیا انصر علی مجھے یہ ایک ہی بچے کا نام یاد ہوا ہے جس کا نام کیا انصر علی اس نے کیا کہ مجھے کومیٹس کیا اور سارے بچوں نے کیا کہ مجھے ورسپ کے اوپر بھی اور بہت سارے بچوں نے کومیٹس بھی کیے کہ سر انٹر کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے یعنی کہ انٹر میڈیئیٹ کرنے کے بعد سیکیٹر کا ایکزیم دینے کے بعد آگے ہمیں کس فیلڈ میں جانا چاہیے اور ہمیں کون سا فیلڈ آگے جوائن کرنا چاہیے دیکھیں مجھے بچوں نے کہا ہے کہ سر آپ اپنا ایکسپینینس شیئر کریں بیٹے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے اب آپ کے فیلڈ کا بھی نہیں پتا مجھے اب آپ کے لیول کا بھی نہیں پتا یعنی کہ آپ کے کترے مارکس آئیں گے اور آپ لوگ کس لیول پر رہ کر آپ لوگ کوالیفیکیشن آسل کر رہے ہیں یعنی کہ بیٹے آپ لوگ ایجوکیشن جو ہے یہ آپ لوگ کس لیول کی کر رہے ہیں آپ لوگ کتنا پڑھ رہے ہیں مجھے نو ایڈیا باؤٹ ہے لیکن اس کے باوجود بھی بچوں نے مجھے کہا کہ سر پلیز آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ ہم لوگ آگے کس فیلڈ میں جائیں دیکھیں بیٹے اگر آپ لوگ آئی سی ایس والے ہیں تو آپ کے پاس یقیناً تین بیسٹ فیلڈ ہے یعنی کہ ایک آپ کے پاس کیا ہے کمپیوٹر سائنس کیا ہے کمپیوٹر سائنس اگر آپ لوگ سب سے پہلے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر بیٹے آپ لوگ آئی سی ایس والے ہیں کیا کہا ہے کہ اگر آپ لوگ آئی سی ایس والے ہیں تو بیٹے کیا ہے کہ پھر کیا ہے کہ آپ لوگ کمپیوٹر سائنس میں بھی جا سکتے ہیں کیا کہا ہے کہ بیٹا آپ پھر کیا ہے کہ آپ لوگ کمپیوٹر سائنس میں بھی جا سکتے ہیں اور پھر کیا کہ بیٹے آپ لوگ کیا فزکس میں بھی جا سکتے ہیں اور کیا کہ بیٹا آپ لوگ میت میں بھی جا سکتے ہیں یعنی کہ ایسے بچے جو آئی سی ایس والے ہیں کیا کہا ہے جو آئی سی ایس والے ہیں وہ کیا ہے کہ بیٹے وہ ان تین فیلڈ میں سے کسی بھی فیلڈ میں جا سکتی ہے اگر ان بچوں کو میتھ آتی ہے میتھ اچھی آتی ہے تو پھر کیا ہے کہ وہ ان تینوں فیلڈ میں سے کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں یعنی کہ اگر ہم لوگ یہاں پر آپ کے سامنے کیا ہے کہ جن کیا ہے کمپیوٹر سینس کی بات کریں اگر ہم لوگ فزکس کی بات کریں اگر ہم لوگ میت کی بات کریں یہ نہیں کہ یہ تینوں کے تینوں کیا ہے فیلڈ بہت زیادہ اچھے ہیں اگر آپ لوگ آئی سی ایس والے ہیں اور آپ کے یہ تینوں سبجیکٹ ہیں تو ان تینوں میں سے جس فیلڈ میں آپ کی مرضی ہے آپ لوگ وہ والا فیلڈ جوائن کر سکتے ہیں اب آپ لوگ کہیں گے کہ سر آئی ٹی کیا ہے یہ جو وہ ہے یہ آئی ٹی کا ہے یعنی کہ یہ جو دور چل رہا ہے یہ زبانہ چل رہا ہے یہ آئی ٹی کا ہے بیٹے آپ نے صحیح سوچا آپ نے صحیح سمجھا کہ یہ آئی ٹی کا ہے لیکن جس فیلڈ آف ویو سے جس پارٹ آف ویو سے آپ بات کر رہے ہیں بیٹے وہ آئی ٹی رانگ ہے یعنی کہ آپ یہ چاہ رہے ہوں گے کہ سر لوگ انٹرنیٹ کے اوپر لاکھوں پیسے کمار ہیں آپ نے صحیح سوچا ایسے ہی ہے آپ چاہیں گے کہ سر لوگ ویلوگنگ کر رہے ہیں آپ چاہیں گے کہ سر لوگ ویب سائٹس بنا رہے ہیں آپ چاہیں گے کہ سر لوگ یوٹیوب کے اوپر ارننگ کر رہے ہیں بیٹا دیکھیں آپ کے جو آئی ٹی والا فیلڈ ہے اس کا جو تعلق ہے صرف کیا ہے کہ آپ لوگ ویب سائٹ بنا کر ارننگ کر سکتے ہیں باقی جو یوٹیوب والا پنگا ہے جو ویلوگنگ والا ہے جو آلائن انٹرنیٹ والا ہے بیٹے اس کے ساتھ ایٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے کیوں تعلق کیوں نہیں ہے کہ بیٹا دیکھیں جب آپ نے بی ایس میں ایڈمیشن لینا ہے چاہے وہ بی ایس آئیٹی ہے چاہے وہ بی ایس سوفیئر ارجننگ ہے چاہے وہ بی ایس سی ایس ہے چاہے وہ سوفیئر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے چاہے وہ مشین لرننگ ہے جو بھی ہے اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو یوٹیوب کے بارے میں کوئی نالیج نہیں دیا جائے گا اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو انٹرنیٹ کے متعلق کس طرح آپ لوگ انٹرنیٹ کے اوپر آن لائن انکم کر سکتے ہیں کوئی آپ کو نالیج نہیں دیا جائے گا آپ کو کیا ہے آپ کو کمپیوٹر میں لینگو ایس سکھائے جائیں گی انہیں لینگو ایس کی بطالت کیا ہے آپ لوگ اپنے سوفیئر بنائیں گے آپ لوگ کیا ہے اپنی ویب سائٹس بنائیں گے آپ لوگ کیا ہے اپنے ایپ بنائیں گے میکنگ کریں گے اس سے کیا ہوگا اس سے کیا ہے کہ آپ لوگ پھر جا کر کیا ہے آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو وہ پھر بھی سکھائیں گے نہیں آپ کو خود سکھنا پڑے گا تو اس لیے چاہے آپ جس فیلڈ میں بھی چلے جائیں اگر آپ لوگ انٹرسٹنگ ہیں اگر آپ لوگ یوٹیوب کے بارے میں انٹرسٹنگ ہے اگر آپ لوگ کیا ہے آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ خود بھی کیا ہے محنت کر کے یوٹیوب کے اوپر ٹٹوریل سن کر آپ لوگ کر سکتے ہیں اس کنسپٹ کو آپ لوگ اپنے مائنڈ سے الگ ہو کر سوچنا ہے کہ اب آپ نے کس فیلڈ میں جانا ہے اگر آپ لوگ انٹرنیٹ کے اوپر پیسہ کمانا چاہ رہے ہیں تو اس لیے کیا ہے کہ آپ لوگ اگر آپ لوگ یوٹیوب سے پیسے کمانے چاہ رہے ہیں تو اس لیے کیا ہے آپ نے اپنا آئی ٹی کا فیلڈ انتخاب کیا تو جی ہاں یہ سرا سر غلط ہے یہ آپ کی رنگ تھنگ نہیں ہونی چاہیے اس تھنگ سے کیا ہوگا کہ آپ کو یونیورسٹی بالکل نہیں سکھائے گی یہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو خود سے کوئی کورس کرنا پڑے گا جس سے کیا ہے کہ آپ لوگ انٹرنیٹ کے اوپر آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں اب اب سینکیٹہ ہمارے پاس کیا فیلڈ آ رہا ہے اگر آپ لوگ نون میڈیکل والے ہیں کیا کہا ہے اگر آپ لوگ بیٹا کیا ہے نون میڈیکل فیلڈ والے ہیں تو نون میڈیکل فیلڈ میں کیا آ رہا ہے میت آف کورس آتی ہے پھر کیا ہے وہاں پر بیٹا کیا آتی کمیسٹری آتی ہے اور سینکیٹہ ہمارے پاس کیا آ رہی ہے فزکس آ رہی ہے اوکے جی ہاں بچے یہ ہمارے پاس کیا ہے نون میڈیکل فیلڈ ہے یعنی کہ جناب انجیننگ والے فیلڈ ہیں اس میں میتھ ہے اگر آپ لوگ بیئیس میتھ کرنا چاہئے ڈو این ویل گوڈ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ بیئیس کرنا چاہتے ہیں اچھے ڈپارٹمنٹ ہے یہ سب کے سب کیا ہے بہت اچھے ڈپارٹمنٹ ہے ان میں سے آپ لوگ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کیا ہے آپ لوگ جا کر بیئیس کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو ایک اچھی جاب مل سکتی ہے ہمارے پاس کیا آرہا ہے میڈیکل آرہا ہے یعنی کہ وہاں پر کیا آ جائے گی بھائیوں تو کیا ہے آپ لوگ میڈیکل فیلڈ میں بھی جا سکتے ہیں یعنی کہ میڈیکل فیلڈ میں کیا ہے کہ آپ کے پاس جو فیلڈ آف اپرچورٹی ہے یہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے یعنی کہ بہت زیادہ اچھی اور جلدک گروہ والی آ سکتی ہے تو آپ لوگ کیا ہے کہ اس فیلڈ میں بھی جا سکتے یہ آپ بچے آپ کے اوپر ڈیپینڈڈ ہے کیا کہا ہے کہ یہ آپ بچے آپ کے اوپر dependent ہے یعنی کہ آپ لوگ کس فیلڈ میں جانا چاہ رہے ہیں اور آپ کا کس سبجیکٹ میں گریپ ہے اور آپ کا کس سبجیکٹ میں انٹرسٹڈ ہے وہ کیا ہے کہ آپ لوگ فیلڈ اپنی مرضی سے آگے جوائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایسے بچے جو کیا ہے جو آگے سٹڈی نہیں کرنا چاہ رہے یعنی کہ ان بچوں نے کیا کہ انٹر کا ایکزام دے دیا ہے وہ کیا ہے آگے سٹڈی نہیں کرنا چاہ رہے تو بیٹے ان کو میری ریکویسٹ ہوگی کہ وہ والے بچے جا کر ایٹی میں کوئی نہ کوئی ڈپلومہ کر لیں یا کیا کہ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں جا کر کیا ہے کوئی نہ کوئی ڈپلومہ کر لیں جب آپ لوگ کوئی نہ کوئی ڈپلومہ کر لیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ انٹر کے بعد آپ کی فورا جلدی جوب ہو سکتی ہے یعنی کہ ڈپلومے سے کیا ہے کہ آپ میں سکل آ جائے گی آپ لوگوں کے کے پاس انڈسٹری میں بہت زیادہ چنسیز ہوں گے گروہ کرنے کے اوکے تو بیسیکلی جو ہمارا آج کا سیشن تھا یہ یہی تک تھا اگر آپ کو آج کے سیشن میں کسی قسم کوئی کیوری ہو تو آپ لوگ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں اوکے پلیس اب آپ نے اپنا فیلڈ اچھی طرح سے انتخاب کرنا ہے آپ نے اپنا فیلڈ اچھی طرح سے سیلیکٹ کرنا ہے تو اللہ آپ کا عمیہ ناصر اللہ آپ